مہاکال کو جلد ہی نئی پہچان ملنے والی ہے یہاں قریب آٹھ سو کروڑ کی لاغت سے بھوے مہاکال لوگ تیار ہو گیا ہے تو پہلے چنرل کا کام پورا ہو چکا اور دوسرے چنرل کا کام جاری ہے تو آخر کیوں مہاکال لوگ خاص ہے ہمارے سمجھتا شبیر احمد کی گراؤنڈ زیرو سے یہ خاص ریپورٹ دیکھئے اب آپ اجین میں آئیں گے تو بابا مہاکال کی نگری میں مہاکال کے درشن تو کریں گے ہی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ مندیر کے پاس میں مہاکال لوگ کے بھی درشن کر سکیں گے یہاں پر بات کی جائے تو دہارمک پریٹن کی طرح یہاں پہ پورا اس کو نرمان کیا گیا ہے مہاکال پت مہاکال باٹی کا رودر ساغر طالاب یہ دیکھ رہے ہیں آپ رودر ساغر طالاب اور اسے سب سے زیادہ جو پورا مہاکال لوگ تیار کرنے میں اگر سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یا پھر اس کے لئے کئی پریاس کرنا پڑے وہ کہا جاتا ہے رودر ساغر طالاب کے لئے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے رودر ساغر طالاب میں بڑی مہاترہ میں آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں کا چیمبر کا پانی یہاں آتا تھا سیویج کا پانی آتا تھا اور اس کے لئے بڑے پریاس کیے گا اور اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ خوبصورت تصویر مہاکال لوگ کی بھویتہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نظریں نہ ہٹائیں صرف دیکھتے ہی دیکھتے رہیں یہ پہلے فیض کا پورا کام ہو چکا ہے گیار اکٹوبر کو پردہان منتری نریندر موڈی آئیں گے اور اس کو لے کر لگ بھگ تیاریاں پوری ہو گئی ہیں آخری کا جو ٹچ اپ ہے وہ کیا جا رہا ہے قریب تین سو اکتالیس کروڑ کی لاغت سے پہلا یہ پورا چرن کمپلیٹ ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے قریب آٹھ سو کروڑ کا یہ پورا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر اور بھی اب پہلے کی بات کی جائے تو پہلے سب دو ہیکٹیئر میں بابا مہاکال کا پریسر تھا لیکن اب بیس ہیکٹیئر میں تک یہ فیل گیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروجیکٹ آرکیٹیک یعنی اس پورے پروجیکٹ کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کہ سکتے ہیں کہ اس ٹیم میں شامل رہے ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پورا سر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج ایسی تصویر دیکھنے کو مل رہا ہی کہ نظریں نہ ہٹائیں یہ پروجیکٹ ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا لگ بگ دوزہ سترہ میں ہم نے اس کا ڈیزائن سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد جتنے سٹیک ہولڈر رہے ہیں اس سے جڑے ہوئے جو لوگ رہے ہیں یہاں پر اور جن پرتی نظریں رہے ہیں ان لوگ کے ساتھ میں وچار میمرش کر کے اس پروجیکٹ کی روپ ریکھا تیار کی گئی تھی اور اس کے بعد دو سال بعد 2019 میں اس کا ٹینڈر ہوا اس کے لئے ایک ایجنسی ہے جس نے نرمان کارے اس کا شروع کیا 2019 سے لے کر کے ابھی ساڑھے تین سال بعد یہ پروجیکٹ ختم ہونے کی کاغار پر آ چکا ہے اور اس کا لوگکارپنہ ہونے والا ہے رودھر ساگر طلاب کے بارے میں سر بتائیے سب سے یادہ مشکت کہا جا رہا ہے کہ اسی کیوں لے کر کرنا پڑی تھی کیونکہ کئی جو ہے آس پاس کی بستیوں کے نالے وہاں پر آ کر ملتے تھے جی مین فیچر جو ہے اس پروجیکٹ کا وہ رودھر ساگر جھیلی ہے ہم لوگوں نے یہ ایریا اس پروجیکٹ کے لئے سیلیکٹیز لے کیا تھا کیونکہ یہاں پر رودھر ساگر ہے اس کا خود کا ایک ریلیجس مہتو بھی ہے یہ یہاں کے سبت سرووروں میں سے ایک ہے سبت ساگر میں سے ایک ہے رودھر ساگر کی استطیق پہلے کافی خراب تھی کیونکہ اس کے اندر کافی کچھرا پڑا رہتا تھا جل کمبیاں رہتی تھی یہاں سے بدبو آیا کرتی تھی ابھی ہم نے اس کا جنودھار اپنے پروجیکٹ کے اندر لیا تھا تو اس کے اندر پہلے پورا پانی کو ہٹا کر کے ہم نے اس کی گاد کو نکالا پھر اس کے بعد اس کا گہری گرن کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پانی بھرا گیا ہے شپرا کا سوچھ جل اس کے اندر بھرا گیا ہے اور باقی بارش کا پانی اس میں آتا ہے اس کا جل ستر ایک ہی مینٹین کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا ہے شپرا ندی کے کنارے پر جہاں سے جب بھی پانی کا جل ستر کم ہوگا تو اس کی آپورتی جو ہے اس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے کی جائے کرے گی قریب بتا جا رہا ہے کہ اس مہاکال لوگ میں 180 کے قریب مورتیاں بھی ستھاپیت کی گئی ہے تھوڑا سا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ساناتن دھرم کے پورے اتیاز کے ہندو دھرم کے پورے اتیاز کے بارے میں بھی بتا جائے گا ایک qr کوڈ بھی رہ گا اس کو سکین کریں گے پورا اتیاز آ جائے گا یہ کیا ہے سر یہ اس طرح سے ہے کہ یہ پروجیکٹ میں ہمارا پہلا مین جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ جو شدہلو آ رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس اس مندر جانے کا وہ بہت اچھا رہے تو اس ایکسپیرینس کو اور اچھا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ شف کتھائیں ڈالی جو جنریشن میں آج گیپ ہے مدب بزرگ لوگ تو جانتے ہیں کہ کیا کتھائیں تھی کیا کہانیاں تھی پر آج کی جنریشن میں جو گیپ آ رہا ہے کہانیوں کو لے کر